حفظ محمد سلمان آزم صاحب حفظ اللہ تعالی فاضل مدینہ ابن عمرسلی تشریف نعمرینے اور انہار حفظ محمد سلمان آزم الحمدللہ حمد الشاکرین الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمتا للعالمین ربینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه التیبین التاہرین اما بعد هو اللذی ارسل رسوله بالہداء ودین الحق لیظہرہو علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا اہل الحبیث ہم اہل النبی اہل الحبیث ہم اہل الحق فضیلت معاب علمائی کرام لائکِ ست تکریم خطابہِ ادھام لائکِ تکریم معزز و محترم سامین و حاضرین یقیناً آج کی یہ مجلس بڑی مقدس ہے اور ان طلاب کے لیے باعثِ شرف ہے جنہوں نے آج قرآنِ کریم کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح البخاری کی تکمیل کی ہے یہ اہل حبیث کا شرف ہے کہ ان کی نسبت یہاں تو اللہ کی کتاب قرآنِ کریم کی طرف ہے یہاں پھر ان کی نسبت سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف ہے اور برے صغیر پاک و ہند میں اہلِ حدیث اتنے ہی قدیم ہیں اتنے ہی پرانے ہیں ان کی تاریخ یہاں پر اتنی ہی پرانی ہے جتنی یہاں پر اسلام کی تاریخ پرانی ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہلِ حبیث کے بارے میں فرماتے ہیں فَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ قَعَلِ الْإِسْلَامِ فِي أَهْلِ الْمِلَلْ کہ اہلِ حبیث کا مسلمانوں میں یا اہلِ حبیث کا اسلام میں وہی مقام ہے جو اسلام کا دیگر ادھیان کے اندر مقام ہے آج ہمیں اس بات کا تانہ دیا جاتا ہے کہ اہلِ حبیث وحابی غیر مقلل برے سغیر پاک و ہنگ میں سو سال یا دیت سو سال پرانے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں پندرہ حجری کے اندر کہ جب کائنات کے امام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ابھی صرف چار برس ہوئے تھے تب بنو سقیت کے دو بھائی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے حکم اور عثمان برے سغیر کی سرزمین کو اپنے قدموں کے ساتھ ملوبر کرتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس امت کے اس کائنات کے پہلے علی حدیث تھے جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب علی حدیث کو دیکھتے تو کیا فرماتے اذا رائیت رجلن من اصحاب الحدیث ہی فقعنی رائیت رجلن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ مجمعین اے لوگو جب میں علی حدیث میں سے کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی شخص کو دیکھ رہا ہوں حضرات اسلام کی چودہ صدیہ بیٹ چکی ہیں ان چودہ صدیوں میں کوئی ایک صدی بھی ایسی نہیں ہے کہ جب آپ کو برے سگیر کے اندر پاکوہین کے اندر اہلِ عزیز علامہ عوام اور مجاہدین نظر نہ آئیں پہلا دور صحابہ اکرام کا ہے دوسرا دور تابعین کا ہے تیسرا وہ دور ہے جس میں محمد ابن قاسم دیبر کے سائل کے اوپر پڑھو جاتا ہے چودہ دور تابعین کا ہے اس کے بعد تمام صدیوں کے اندر آپ کو اہلِ حدیث علامہ چاہے وہ طاہر پکری ہو حیاء سندھی ہو چاہے وہ مجددہ صحابی ہو چاہے وہ شاہ علی اللہ محدد تیر بھی ہو شاہ شہید ہو شاہ اسماعیل ہو چاہے وہ دلی کی جامعہ مسکت کے اندر درسِ حدیث دینے والے شیخ الفل کل سید نظیر حسین محدد تیر بھی ہو آپ کو ہر طرف اہلِ حدیث علامہ حدیث کی عزمت کے لیے حدیث کے شرق کے لیے اپنی جانوں کو جانے آپ فریق کے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صرف بہار کے اندر ایک صبح کے اندر اسی ہزار اہلِ حدیثوں کو شہید کیا جاتا ہے ہماری تاریخ تو خون کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ اٹھی ہوئی ہے اگر ایک طرف حافظ دلیہ محدد غادی پوری رحمہ اللہ درسِ حدیث دے رہے ہیں تو دوسری طرف سجدین شہیدین کی تحریف کو سپاہ سرار شاہ اسمائل شہید بلہ کوٹ کی پہاڑیوں کو اپنے خون کے ساتھ مغین کر رہا ہے اگر ایک طرف وینایت علی انایت علی بنگار کے لوگوں کو نصر کے لئے حدیث سے روشت ناف کروا رہے ہیں تو دوسری طرف ابوالوفا سلام علیہ عمر جانیوں کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے آج اللہ تعالی نے مدارس عطا کیے ہیں آج بلندو والا عمارتے ہیں وسائل ہیں آئیے میں آپ کو دلی لے جاتا ہوں جہابر حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمہ اللہ سید نظیر حسین محبز تحلی کے پاس حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں پنجاب سے آیا ہوں وزیر آباد کا رہنے والا ہوں درسِ حدیث میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو حضرتِ میاں صاحب فرماتے ہیں ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے دے سکتے ہیں لیکن عبدالمنان ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کھانا نہیں ہے آج میرے جن عزیزوں دوستوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے آخری حدیث پہ درس سماد فرمایا ہے انہیں اپنے قلوب و ازہان میں اینے حدیث علماء کی قربانیوں کو لکھ لینا چاہیے تو حافظ عبدالمنان وزیر آباد رحمہ اللہ واپس نہیں پڑھتے بلکہ عرض کی آپ رہنے کی جگہ تے دیجئے عبدالمنان اپنے ہم مکتب ہم درس جو ساتھی ہیں ان سے ایک ایک لکمہ لے کر اپنے پیٹ کو بھر لیا کرے گا لیکن ہمیں کہاں وقت ملتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں ابھی مجھ سے قبل ہمارے بھائی عبدالوارس گل صاحب مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریات کروا رہے تھے تو میں ان کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ صرف جنوبی دکھن میں مولانا محید دین احمد قصور علیہ محلولہ کی دعوت کے اوپر بارہ ہزار غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں یہ ایک شخصی کہانی ہے یہاں پہ لمبی لائن ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم جب بنگال جاتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ گاؤں کے گاؤں بستیاں کی بستیاں شہر کے شہر مسلمان ہو چکے ہیں اہلِ حدیث ہو چکے ہیں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کون سے ایسا انقلاب آیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ انعیت علی اور ولایت علی نے اہلِ حدیث مسجد کا دینِ اسلام کا کام کیا اور اتنے مشغول ہوئے کہ جب ان کی پہلی بیوی فود ہو جاتی ہے تو دین کے کام میں مشغول تھے سولہ برس شادی کرنے کا خیال نہیں آتا کس کس کی بات کریں سید محمد دوز گزنوی کی بات کریں مولا اسماعیل صرفی کی بات کریں مولا مہینو دن لکھوی کی بات کریں کہ یا پھر قلعہ لچمن سنگھ میں حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمان یزانی شہید کی بات کریں جنہوں نے اپنی جان کو سب سے قیمتی انسان کے لئے اپنی جان ہے قیمتی اپنے لئے انسان کے لئے خون ہے انہوں نے یہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا سب سے زیادہ برے سگیر کے اندر اگر کسی لوگ خون مہا ہے کسی نے فربانی عزی ہے تو وہ اہلِ حدیث تحریک اور جماعت ہے اہلِ حدیث یود فورس پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے 18 مارچ کو منارہ پاکستان کے دامن میں ایک عظیم الشان شہدہ اہلِ حدیث کانفرنس کے نکات کر رہی ہے جس کا بنیادی مقصد پندرہ ہجری سے لے کر ابو لحاف کے بیٹوں سے لے کر سجدین شہیدین تک سجدین شہیدین سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک شاہ اسماعیل سے لے کر علماء اتحاد علماء پتنا علماء صادق بور ان سے لے کر تحریک مجاہدین سے لے کر قلعہ نیچمند سنگھ تک چکرے دی اہلِ حدیث نامہ شہید ہوئے مجاہدین شہید ہوئے عوام شہید ہوئے ان ساتھ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے اس کانفرنس کے نکات کرنے کا پروگرام بنایا اس کانفرنس میں جہاں پر ان کی دخشندہ روشن تابندہ تاریخ اور قربانیوں کا تذکر کیا جائے گا وہی پر اہلِ حدیث نوجوانوں کے جذبات کو گرمائے جائے گا ان سے تجدید آتھ لیا جائے گا کہ شب گریزہ ہوگی جنوہِ خرشی سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے کیا آپ نفاظِ اسلام کے لیے رب کی توحید کے لیے سربرِ قائنات کی ختمِ نبوت کے لیے اصحابِ محمد کی نموس کے لیے اہلِ حدیث کی اُدھ وولز کا ساتھ دیں گے کھڑے ہوکے کھڑے ہوکے پتا چلے کہ ملتان کے لوگ غشور اور روشن سمیر ہیں کوئی بیٹھا نہ رہے سٹیج والے بھی کھڑے ہوکر اس چیز کا عید کریں کہ انشاءاللہ جب تک ہماری رنگوں میں جان ہے خون ہے ہم انشاءاللہ ختمِ نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے لارے تکبیر لارے تکبیر اہلِ حدیث یوت فرس پاکستان شہدہ اہلِ حدیث مسلک اہلِ حدیث مرکلی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان خونِ دل دیکھے نکھا رہیں گے رخِ برگِ غلاب ہم نے گلچین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے